اگر آپ نے موبائل سکرین کھول لیا ہے لائپ ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں سکرین پر پہنچ چکے ہیں تو پھر بھئی آج تو گئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں اگر سبسکرائب کر لیں شیئر کر دیں کون سا آپ کا زور لگتا ہے زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ ہونے کے لیے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں ویڈیو یہاں ویڈیو کا ٹائٹل ہے فائیو جی کی کامیابی سے پاکستانیوں کی بولتی بانت ہے فائیو جی تو اب تو سردگر میں پہنچ چکا ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں پاکستانی کیا بولتے ہیں الوگ ساکی ویڈیو پھر دیتے ہیں اپنا راکشہ نمازکار دوستوں ڈی 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 ریٹ کے ایک اور ریکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلو تو آج جو ویڈیو میں لے کر آئے ہوں آپ کے لیے وہ ویڈیو ہے سنامجد کا اور اس کا ٹائٹل ہے انڈیا's 5G rollout is among the fastest in the world تو جو 5G rollout ہوا ہے وہ دنیا بھر میں سب سے تیز ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی جنتہ جو ہے اس پر کیا رائے رکھتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال ہی بھارت نے ہمارے ہمسائے ملک نے 5G لانچ کیا تھا اور اب ہندوستان کا 5G rollout پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کیا کہیں گے کمال کی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے کے لیے آنے والے وقتوں میں کسی کے ذہن کے ساتھ اے آئی کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو جنگ ہوگی اس میں آج ہی بھارت کی جیت ہوئی ہے نمبر ایک اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ماشاءاللہ سے 4G کے نام پہ 3G بھی پروپلی نہیں چل رہا ہوتا ہے اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں لاہور سیٹی کی لاہور سیٹی تو ہمارا ہب ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہیں جو ہونے چاہیے اب دیگر سیٹیز کی جو پاکستان کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں تو میں بات کروں گا گلگت بلتستان کی تو وہاں پہ ہمارے پاس 4G 5G 4G 3G 2G یہ سارے تو ہے ہی نہیں بھی وہاں نہیں آتے ہیں دور پہاڑی پہ جا کے فون ٹھا کے دیکھنا پڑتے ہیں کہ سگنل آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں یہ سیچویشن ہے اب کہاں ہم 5G کہاں ہم 3G کہاں ہم 4G کہاں ہم بھارت کے ساتھ مقابلے میں آرہے ہیں ہمارے پاس پروپلی سگنل نہیں آتے ہیں اور ہمارے پاس انفرسٹریکچر کی اتنی کمی ہے کہ سوچ سے زائد تکنولوجی کے اندر بھارت کے آج کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اس سٹیج تک شاید پہنچ جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہاں تک پہنچ جائے بھی مشکل ہے انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہے کسی بھی کنٹری کو ڈیویلپنگ کنٹری کی ریس مر شامل ہونے کے لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہماری یوتھ ایسی ہیں ہماری یونگسٹر ایسے ہیں جو فری لانسرز جاپ کرتے ہیں آن لائن جاپ کرتے ہیں جس کے لیے انٹرنیٹ ہونا بہت زوری ہے اور ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ لاہور جیسے شہر میں جہاں کہ میں اس وقت لیبرٹی راؤنڈباؤٹ پہ کھڑی ہوں تو یہاں پہ آپ کا فورجی بھی ٹھیک سے نہیں چلے گا اس پارک میں اگر تھوڑی سی گیادرنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو فورجی کیا میرا ٹو جی بھی یہاں پر نہیں آئے گا تو ہم نے پھر انڈیا کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے جب آپ اپنے ملک میں ایک اچھا انٹرنیٹ سرویسیز ہی نہیں دے سکتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم انڈیا کے ساتھ کسی صورت بھی مقابلہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کروں کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہماری ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے یعنی ڈیجیٹل ہی ہم نے ہر کسی کے ساتھ ہر کام کے اندر میکسیمم سورس آف انکم بھی ہمارے ادھر ہی سے جنریٹ ہونا ہے جس طرح پاکستان کے اندر کرونا میں یوٹیوب چینل لوگوں نے سٹارٹ کیے ایک فیس بک کی طرف آنا، سوشل میڈیا آنا، گھر بیٹھ کے پیسہ کمانا سارا سٹارٹ کیا لیکن گورنمنٹ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور اس سے بھی زیادہ ان کے لیے کوئی لاؤز، کوئی ریگولیشن، کوئی رولز بنائے نہیں ہیں اب سائبر کرائم کے ڈیلی بیس پہ ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں کون اس کو حل کرتا ہے اور اس کے بعد ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی پڑا لکھا شخص کام کرتا ہے تو اس سے صرف ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ پاکستان کے جی این پی میں گروس نیشنل پروڈکٹ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے وہ ایسے کہ ظاہر بات ہے ڈالرز میں ہمیں آ رہا ہوتا ہے وہ سب ہم کنورٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ تو ہمیں پاکستان کے اندر ہم یعنی ہماری کوشش سے پاکستان کے باہر سے پاکستان کے اندر پیسہ آ رہا ہوتا ہے خود تو یہاں کمانی سکتے ہیں ٹھیک ہے خود یعنی پیسے جنریٹ نہیں کر سکی حکومت اور اوپر سے جو فیسیلٹس ہمیں دینے چاہیے ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو کمپریزن تو ہر حالت میں بھارت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس وہ انسفرار سکچر ہے ہی نہیں وہ فیسیلٹیز ہے ہی نہیں تھری جی کے نام پہ ٹو جی دے رہے ہیں ٹو جی کے نام پہ کوئی نو جی دے رہے ہیں اور اتنا ایکسپینسیف انٹرنیٹ ہے آپ یقین کریں کہ یہاں پہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹا پیکیج جو ہے وہ دو ہزار سے پندرہ سو کی رینج میں ملتا ہے جو کہ پورا مہینہ بھی نہیں نکالتا اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے گھر میں ہر پندرہ دن کے بعد میں تین ہزار کا انٹرنیٹ کا پیکیج کرواتی ہوں جو پندرہ دن بھی نہیں نکالتا اور اگر ہم بات کریں ہم سائے ملک انڈیا کی تو وہاں پہ انٹرنیٹ نہایت مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور وہاں کے اگر ہم مالز کی بات کریں وہاں کے بس ٹوپس کی بات کریں مارکٹس کی بات کریں تو وہاں پر وزیٹرز کے لیے فری انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس جب فواد چودری آئے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں پھر پتا لگا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی کوئی چیز ہے اس سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا اس سے پہلے کسی نے بتائے بھی نہیں کہ فلانڈ ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ہے جو پاکستان کے لیے ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کا صرف ان کو اتنا کام آتا ہے کہ پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی ہے تو آپ نے کہا سگنل بند کرنا ہے جیسے رحمان ملک کے دور میں ہوا تھا کہ کہ یہ جلسہ گیدرنگ ہو تو وہاں کے سپیسیوی لوکیشن کا جو بھی سگنل ہے اس کو خطے میں ڈاؤن کیا جاتا ہے سگنل وہاں پہ آتے نہیں ہے فون کول ممکن نہیں ہے یا ہمارے پاس محرم کے دنوں میں جب جلوس نکلتے ہیں تو یہ کام ان کو آتا ہے اس سے ہٹ کے ان کو ٹیکنولوجی کا یوسیج کا نہیں پتا اپنی برینڈنگ کا نہیں پتا ان کو جس طرح سے فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے پبلک کو جس طرح سے جنریٹ ہو جاتی ہیں منی تو آپ کے ظاہری بات ایکانومی پہ اس کا بڑا امپٹ کریٹ ہوتا ہے تو نہ وہ پیسے جنریٹ کرنے دے رہے ہیں نہ خود کرنے کی کوشش کرنے ہیں تو ظاہری بات اینڈ آف دے دے کس کا نقصان ہے ہماری نقصان ہے ہمارے ملک کا نقصان ہے تو بھارت کو اگر دیکھا جائے تو وہ اولیڈی ایک میں کہوں گا کہ ایک اروج پہ وہ جا چکا ہے اور آگے منزلیں ان کی اور آسان ہیں لیکن اس سٹیج تک آج بھی ہم کوشش کریں تو پچاس سال تو میں نے پہلے بات کی تھی مشکل ہے ناممکن ہے بلکہ وہاں پہنچنا اب تو خیر 5G دور کی بات ہے انڈیا بہت جلدی 6G لانچ کرنے والا ہے اور ہمارے یہاں پہ 5G موبائل تو آگے لیکن 5G کیا 4G یہاں پہ صحیح سے نہیں چلتا سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے ہمارے پاس اگر ہم ای لائف کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیں کسے گھر میں ٹی وی وہ ریموٹ اٹھا کے چینج کریں وہ سب کے سب بروڈکاسٹ میڈیا پہ آگے بروڈکاسٹ کے اندر آن لائن سٹریمیگ آپ کی آ جاتی ہے تو اگر آن لائن سٹریمیگ آپ کی آگئی تو اس کے لیے اچھا انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے اب نیٹ فلکس ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں نیٹ فلکس جتنی زیادہ سپیڈ اتنی اچھی کوالیٹی آپ کو پروائیڈ کرے گا نیٹ فلکس کے ایکسپنسیو پیکیج آپ نے لینا ہے نیٹ کے ایکسپنسیو پیکیج لینا ہے آپ پاکستان کے اندر جس طرح دیگر نیٹ ورکس دے رہے ہیں یعنی ہزار روپے کے اندر آپ کو دس جی بھی دیا جاتا ہے اور دس جی بھی کو آپ اگر 3 جی کے حساب سے آپ کرے آپ کے اپشن ہے فون میں کہ آپ اٹھ ٹائم 4 جی آپ پیکیج لے لیں آپ 3 جی میں یوز کرے لو پیکیج ہے اور اس لیے کم نیٹ یوز ہوگا تو اب پاکستان کے اندر اس کے باوجود بھی ایک عام بندے کا ہزار روپے سے دو ہفتے بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ایکسپنسیو نیٹ پیکیجز ہیں ہمارے پاس ایکسپنسیو ہمارے پاس وہ فیسیلٹیز ہیں جو ایک غریب بندے کو اویل کرنا چاہیے وہ کرنے بہت مشکل ہو گئے ہیں اور جتنے فیسیلٹیز دینے چاہیے انٹرنیٹ لائف کے لیے ای لائف کے لیے وہ گورنمنٹ اس میں میں تو یہ سمجھوں گا کہ ناکام ہوئی ہے آپ کا نام سر ہندوستان کا 5 جی رول آؤٹ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے صرف 6 ماہ کے مختصر سے وقت میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سائٹس ہیں جو 5 جی سیگنلز کو پھیل آ رہی ہیں کیا کہیں گے اچھا دیکھئے آپ نے بات کی نیٹ فلکس کی آپ نے بات کی ان سارے چیزوں کی میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں میرے گھر میں میرا جو ڈی ٹی اچ ہے اس سے ری چارج کرائے مجھے شاید تین سال ہو گئے تین سال سے میں نے ڈی ٹی اچ ری چارج نہیں کرائے چینل دیکھنے کی مطلب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میرے گھر میں میری پت نہیں دیکھتی کوئی پسند نہیں آتا ہے جو اس پر کنٹرٹ آتا ہے اب میرے گھر میں لگا ہے سمارٹ ٹی وی اب اس سمارٹ ٹی وی میں اپنا میرے براؤڈ بینڈ ہے گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے اور اس کا جو پلان ہے وہ 1200 روپے کا پلان ہے اور وہ unlimited ہے 400 mbps کی سپیڈ ہے 400 mbps کی سپیڈ ہے اور 1200 روپے پر مہینے کا پلان ہے اس میں unlimited internet ہے جتنا download کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی یا نہیں ہے کہ ڈیٹا کیا پ لگا ہوئے ٹھیک ہے ڈیٹا پورا ہم نہیں کر پاتے اس میں میرا فون چلتا ہے میری وائپ کا فون چلتا ہے میرا لیپ ٹوپ چلتا ہے میرا ایک سسٹم چلتا ہے میرا ٹی وی چلتا ہے تو ٹی وی پر ہم کیا دیکھتے ہیں میں نے پیک لے رکھا ہے شاید 600 روپے کا پیک ہے نیٹفلکس کا مہینے بھرکا اس میں چار فل ایچ ڈی چار بندے ایک ساپ دیکھ سکتے ہو وہ میں نے لے رکھا ہے تو سب کے موبائل پہ بھی چلتا ہے بڑے ٹی وی پر دیکھنا ہو تو وہاں بھی چلتا ہے بچوں کا کام بھی انہی سے چل لیتا ہے کٹس والے سیکشن میں ان کے لئے بھرپور مسالہ ہے تو وہ اپنا دیکھتے رہتے ہیں تو 1200 روپے میں آپ سمجھئے 1200 اور 600 1500 1800 مال لیجئے ایر تل کا نیٹ تھے تو اس کے ساتھ میرے ایمیزون فری آیا ہے کسی ایک اور کے ساتھ مجھے ڈیزنی ہٹ سٹار فری مل گیا ہے تو سب کچھ اس میں ڈال رکھا ہے میں نے وہ سب کچھ سمارٹیگی میں آتا ہے اور یہ مالنی جی 18 سو روپے پر مہینے ہیں اور اس میں یہ سب کچھ نیٹ فلکس لے کے چار لوگ نیٹ فلکس بھی دیکھتے ہیں اور یوٹیوب بھی چلتا ہے فول ایش ڈی میں چلتا ہے ایمیزون پرائیم بھی چلتا ہے نیٹ فلکس بھی چلتا ہے ڈیزنی ہٹ سٹار بھی چلتا ہے ایرٹل ایکسٹریم بھی چلتا ہے آپ سوچئے اور unlimited اور جب سے شاید میں نے لگوایا ہے services اتنی اچھی ہیں کہ شاید ایک بھی بار مجھے کسٹمر کیر میں فون کر کے یہ بولنا نہیں پڑا ہے کہ یار یہ پرابلم چل رہی ہے انٹرنیٹ میں یا سلو چل رہا ہے یا کچھ دکت آگئی ہے تو یہ ہے یہاں پہ یہ ہے طاقت ٹیکنالوجی کی جس میں انڈیا واقعی کافی آگے جا چکا ہے سر ہندوستان کا 5G رول آؤٹ پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے صرف چھ ماہ کے مقتصر سے وقت میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سائٹس ہیں جو 5G سیگنلز کو پھیل آ رہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس کامیابی پر اس اچیومنٹ پر دیکھیں سب سے پہلے تو ان کی جو ہے نا جو منیجمنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے بیروکریسی ہے وہ اس کو پر بہت اچھا کام کر رہی ہے جس طرح چینہ ہے یا امریکہ ہے یا آپ ریشیا کو دیکھیں مطلب ان کے ٹاپ فائیو ٹاپ سکس میں وہ آ رہے ہیں تو حالانکہ ہم اکٹھے ہی وہ ازاد ہوئے تھے لیکن ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا سسٹم کسی اور وجہ سے ترقی کر رہا ہے مطلب ہر بندہ مختلف کٹیگریز میں ترقی کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ مین تھی ہیں اور اپنے ایکون بھی بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سین نہیں ہے ہمارے ہاں کرپشن اور مطلب آج ہمارا سارچ کرنا کہ نمبر وان مطلب چور پوری دنیا میں کون ہے یا کرپٹ انسان کون ہے تو الحمدللہ وہ کریڈٹ ہمیں آتا ہے ہمارے جو سابق پرائم نسٹر جو ہے نا اس کریڈٹ سے ہمارے ہاں جو پلیسی بنتے ہیں آگے آٹھ سے دس سال کے لیے وہ یہ بنتے ہیں کہ ہم نے آگے کس طرح اپنے پیٹ بھرنے کھانا ہے وہ یہ نہیں سوچتے لیکن جو دوسرے ممالک ہیں یہ انڈیا ہے چاہے ان کے ہاں حکومتیں چینج بھی ہونا لیکن ان کی جو بیورو کریسی ہے وہ اپنے ملک کے لیے آٹھ سے دس سال کا پلان بناتے ہیں سر انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہے جو ہر کنٹری میں ہونا بہت ضروری ہے ڈیویلپنگ کنٹری کے لیے کیونکہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہے بزنس آن لائن ہے فیلانسر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آن لائن بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی بہت زیادہ جو روزگار ہے وہ آن لائن ہے لیکن اگر انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت ہی وہاں کی عوام کو میں اثر نہیں ہوگی تو ملک ترقی کیا کرے گا وہاں پہ تو آپ 5G اور 6G کی بات کر رہی ہیں ہمارے ہاں تو 2G بھی نہیں ہے میڈم آپ اگر ہمارے ٹریبل ایریے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو 2G بھی نہیں ملے گا سگنل آتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کر رہی ہیں تو گھنٹا گھنٹا انظار کرتے ہیں کہ شاید یار ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے آپ لوگ چھتوں پر چھتوں پر چھتوں پر چھتے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں دوہزار تیئیس ہے انیس سو اٹھاسی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیا گیا ایک دبائے کمپرومائز کھا گیا ہمیں ایک محدود ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے اپنے حق کیلئے بات نہیں کر سکتے آپ تو انٹرنیٹ کی بات کر رہی ہیں ہمارے لوگوں کو دو ٹائم کا کھانا مجسر نہیں ہے لوگ بوک کی وجہ سے آٹے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور ہم یہ انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات چلی گئی نا پہلے ہمیں بنیادی فسیلیٹیشن ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مطلب ان کے ساتھ کمپیار کریں صحیح بات ہے بلکل کوئی تولہ نہیں ہو سکتی میں ٹوٹر پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا مجھے اتنا دکھ ہوا ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایک ٹرک پہ آٹے کی بوریاں آتی ہیں لوگ آپس میں لڑ پڑے پھڑ پڑے مار کٹائی چالو ہو گئی مار اماری چالو ہو گئی ایک آٹے کی بوری کے لیے ایک آٹے کے تھیلے کے لیے سوچیں یہ دیش پاکستان ہے آپ سمجھ رہیے مطلب کتنی افسوس جنک بات ہے کہ ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگ مارنے مرنے پر اتارو ہو گئے اور ظاہر سی بات ہے بھائی جب گریب کے گھر میں آٹا نہیں ہوگا کھانے کے لیے تو کیا کرے گا پیٹ کی بھوک سے بڑی بھوک کوئی ہو نہیں سکتی اور پیٹ کی بھوک کے لیے آدمی کچھ بھی کر جاتا ہے کچھ بھی اور پاکستان میں دیکھ لیجئے تو پاکستان نے اپنی اوقات تو اتنی ایسی بنائی ہے نا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بنائی ہے نا آج اگر پاکستان کی عوام چاول کے دانے کے لیے گیہوں کے دانے کے لیے آٹے کے اس کے لیے ترس رہی ہے جس کے لیے کون ذمہ دار ہے پاکستان کی عوام خود ذمہ دار ہیں انہوں نے پچھتر سال سے اپنے اوپر فوجیوں اور ان کو کیوں جھیلا ویدروہ کیوں نہیں کیا سڑکوں پر کیوں نہیں اترے پروٹسٹ کیوں نہیں کیا اتار کے کھیچ کے پھینک کیوں نہیں دیا ان لوگوں کو جو چور ہیں لگنے جی گھر میں بیٹھے رہیں گے بغل والے کے گھر میں بغت سنگھ پیدا ہو جائیتی ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے بغت سنگھ سب کو بغل والے گھر میں ہمارے گھر میں نہیں اور یہ سارے پاکستان کی حق وہ لوگ انہیں ٹھیک ہے وہ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم آداد ہو گئے ہیں وہ لوگ ہم سے کئی گناہ بیٹھتے رہے ہیں ان کے جو ہے نا ہمارے پورے جو ہے نا جس طرح آئی ایم ایف سے بجٹ مانگ رہے نا ان کے پرائیم منسٹر کے ایک جہاز وہ پیسے میں آ رہے ہیں تو ہم ان کو کہاں کمپیار کریں وہ لوگ ان کے ان کی میکسیمم جو مجورٹی نوجوان ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں گوگل پہ کام کر رہے ہیں مطلب سوافٹ ویئر میں وہ لوگ گئے ہوئے ہیں اور ان کی تو بلین ڈالر جو ہے نا آئی مطلب آئی ٹی سے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ انہیں صرف اور صرف چھے مہینے ہوئے ہیں فائیو جی لانچ گئے ہوئے اور اب وہ سکھ جی کی طرف جا رہے ہیں مطلب اتنی تیزی کے ساتھ انڈیا ہر چیز میں گروہ کر رہا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے اس میں مین ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی اس کو بیک ہے اور وہ بسیکلی نا ان کی جو پالیسی ہے نا وہ بہت اچھی ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کے دونوں طرف سے گین کرتے ہیں رشیا چینہ ہر مطلب وہ یہ اپنی عمام کے لیے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو فیدہ ہو حالانکہ امریکہ کی اس کو اچھی خاصی سپورٹ رہی ہے اگنسٹ چینہ کے کھڑا ہونے کے بھئی آپ چینہ کو یہاں پہ آکے ٹکر دیں آپ ہمارے اتحادی بنیں لیکن اس کے بعد اس سے انہوں نے فیدہ اٹھایا ہے مطلب مختلف کنٹری تو جی ویڈیو ختم ہوئی فائف جی کے بارے میں تھی کمپاریزن تھا فائف جی انڈیا میں لانچ ہو چکی اب تو سکھ جی کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی آئی ٹھوڑا سا سنم کیانا سنہ امجد اور الوگ سارے آپ میرے خیال میں نیکس ویڈیو اس پر آئے گی ضرور کہ سکھ جی انڈیا فائف جی تو بھئی انہوں نے سیرنگر میں چلا رہی ہے سیرنگر جس کشمیر ہم کہتے ہیں اس پر ظلم ہو رہا ہے اس پر میں نے ویڈیو کی تھی اس پر بھئی جی فائف جی تو ادھر چال رہی ہے انڈیا تو انڈیا رہا گیا ان کی سیرنگر کشمیر کے تک پہنگی پہاڑوں کے چھٹی ہیں تو پہنچا دی انہوں نے وہ سپیڈ اچھا اب بات کرتے ہیں جس طرح لوگ سارے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس جو نٹ کی سپیڈ ہے جو ان کا ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے بھئی میرے انکر نے لوایا ای تنک سٹران فائبر کا ای تنک ان کا جنہوں میں لگا ہے خرچہ ہو گیا سپیڈ آئی تک میں نے اس کی سپیڈ دیکھی رہی زیادہ تر زیادہ میں دیکھا ہوں ایک ایم بی دو ایم بی اینڈ تین ایم بی اپ لوڈ تو اس سے ویڈیو ہوتی نہیں وہ بھئی بھی کہہ رہتے کہ بولتے ہیں فورجی ہے لیکن ہوتا 3 جی ہے اور بھئی ہمارے ہاں کے کشمیر میں بھئی علیہ السلام جو ہمارا کشمیر ہے ہاں ادھر تو سنگل نہیں ہی طریقے سے آتے ہیں وہ شیئر بھائی کی ویڈیو میں لوگوں نے کتنی شکیطیں کی کہ ادھر سنگل نہیں ہے اور ادھر انڈیا کے جو جمہو کشمیر ہے ادھر جنابے والا وہ کہا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پر بھی لانچ کر دی یہ فرق ان کی تکنولوجی اور آئی ٹی کے معاملے میں تو انڈیا ہر یاد سے تو ہے ہی ہے لیکن آئی ٹی کے معاملے میں انڈیا کتنا آگے تلا گیا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتے گا وہ ڈیجنٹلائز ہو جاتا ہے ان کی ٹرینج بھائی بہت کہہ رہا نا وہ بھی جو بھائی ادھر سنہ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ بھائی علوک صاحب ہمارا کوئی کمپریسن انڈیا کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپریسن انڈیا کے ساتھ کسی چیز میں بھی آئی ٹی میں تو بالکل نہیں ہے آئی ٹی میں تو سوچیں بھی نہ وہ اڈیا تو بہت آگے نکل گیا پاکستان سے کہیں گنا یہ دیتے فورجی ہیں ہوتی بلکل بلکل ایسے ہی ہے اس وقت مجودہ دور میں دو دا تیس میں پاکستان کے ابھی تک ایسے علاقے جہاں پر ہیں انٹرنیٹ کی سروس نہیں دوسری سروس کارڈ بھی نہیں کارڈ بھی نہیں کارڈ بھی بلکل ہے بلکل ہے کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ لوگ اس سولے سمروم ہے اچھا میں اپنی پرسل بھی بات کرو جائے بات میں بھی یوٹیوب سٹ ہے چون میں بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو بھئی میں یوز کرتا ہوں جیز کا نیٹا ہے ساڑھے اٹھارہ سو پہ کا مہن لگواتا ہوں ایک پورے منت کا ہوتا ہے مطلب منت ہی میں پیکٹ کرواتا ہوں ساڑھے اٹھارہ سو پہ سو جی بی ڈیٹا ملتا ہے اور اس کا مطلب سپیٹ جو میکسیم میں نے دیکھئے ہیں ادھر ایسنگ تین جی بی دو جی بی پورے مہنے کا نہیں ہوتا پندرہ دس لن میں ختم ہو جاتا ہوگا ہاں بہت آپ کے یوز کرنے پہ دیپنڈ کرتا تھا لیکن سو جی بھی مل رہا ساڑھے اٹھارہ سو پہ اور تو تھو ادھر نیٹرک بھی مل رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹھیک ہے میں اپنا کام سلا لیتا ہوں میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ڈاؤنڈ کرنی ہوتی ہے لیکن وہ جو الان سے بتا رہے ہیں کہ ان کے زوجہ کا یعنی کچھ دینی کا ان کے بچوں کا لپ ٹاپ ان کا سائی چیزیں اٹیچ ہیں اور 4K یعنی کے اچھلی بتا رہے ہیں اچھلی مووی چلتی ہیں بھئی ہم آرہے ہیں میں نے ایک مطلب میں نے ویڈیو دیکھی ادھر سیلپھون پر تو وہ تھی 4K میں تھی تو میں نے اس کو چلایا اکیس سو پر چلایا اکیس سو میکا پنسل پر چلایا تو وہ چلی نہیں سپیڈ دیا 4K کیا کیونکہ قوالٹی ہوتی پہلے 240 ہوتی ہے پھر 360 ہوتی ہے 480 ہوتی ہے پھر 720 ہوتی ہے پھر 1080 1080 1080 ہوتی ہے پھر آئی ٹھیک 1440 ہوتی ہے پھر 21 ہوتی ہے میں نے چیک کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہمارا نیٹ تو ملہم سپچلیت وہ چلی ہی نہیں کچھ دیر میں ویٹ بھی کرتا وہ پلے ہی نہیں کیونکہ سپیڈ نہیں ہے اور انڈیا کے ہاں سیننگر میں دیکھی تھی وہ ڈیوائیس بھائی دکھا رہا تھا تو وہاں پر وہ ساڑھے تین سو ای ٹھیک ایم بی سپیڈ رحم فلا آپ خموش بیٹھے ہیں کیا ہوا ہے آپ کو سامسونگ ہے یہ دیکھے دونوں کو بھئی تو ایران ہو رہا ہوں پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور جو انڈیا ہے اس کی سوچ پر دیکھ لیں کیا ہے ابھی دیکھنے اتنی اس نے ترقی کر لی ہے اور مزید اس کی جو ہے نا میرے خیال سوپر پاور جو ہے نا بننے کی کوشش میں ہے بھے ہم آگری جو سوپر پاور ہیں وہ انڈیا ہوگی جو اس کی کوشش ہے وہ پلان کر چکے ہیں وہ پلان کر چکے ہیں ان کو پتا کہ میں انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ دوزار چھبیس تاک پچیس چھبیس تاک ہم دنیا تیسری بننے جا رہے ہیں قومی پانچ بھی بن چکے پھر ان کا ٹارگیٹ دوزار پچاس تاک چینہ کو بیٹ کرنے کا اور دوسری بانے کا کیونکہ دوسرے نوبر آئی تاک چینہ ہے اور اس کے بعد دوزار ستر کا بیات خیال انہوں نے تاک کہ ہم دنیا کی پہلی ایکانوی ہوگا سپر پاور بھی ہمی ہوگئے یہ آج سے پچاس سال انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا یہ بات ہوتی فیوچر پلانک ہوتی بلکل اور یہ ان کے لئے بڑی خوشانج بات ہے ان کے لوگوں کو جس نوبر بتا رہت ہے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ انڈیا کے اندر کسی سپیڈ ہے ہم نے ویڈیو بھی میں دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی اوپر میں نے ان کو فٹ کیا ہمارے ہاں کہاں چلتا ہے یہ ہماری کوئی ان کے ساتھ کمپیر ان کے اٹھائی سو تین سو بلین ڈالر کی اٹھ ایک سپورٹ ہے بھئی وہ اربوں ہمارے ہم ایک دو بھی مانگ رہے اللہ کے نام پر دے دو کوئی یہ فرق ہے بہت فرق ہے بہت آگے نکل چکے ہیں تو ملتا نئے ویڈیو میں نادم ساتھ تب تک دیجئے جازت